اسلام علیکم دوستو ڈراما سل المنافق ایپیسوڈ 26 میں آپ دیکھیں گے بلاخر انم اپنی بین اجالہ کو دھونٹے دھونٹے ہمزہ کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اجالہ کو ہمزہ کے ساتھ اس کے گھر میں دیکھ کے حران رہ گئی اجالہ انم کو وہاں سے جانے کا کہتی ہے تو جواب میں انم کہتی ہے میں تو یہاں سے چلی جاؤں گی مگر یہ جواب کر رہی ہے نا ٹھیک نہیں کر رہی انم بدبنان ہو کے اپنے بین اجالہ پہ شک کرتے ہو کہتی ہے جس کیچڑ میں آپ نے پاؤں ڈالا ہے نا اس کے چھیٹے ہم تک بھی آئیں گے یہ سنکے اجالہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے اور رو رو کر انم سے کہتی ہے چلی جاؤ یہاں سے میں نے کہا نا چلی جاؤ خدا کے واسطے مجھے اکیلہ چھوڑ دو ہر کو اجالہ پہ شک کر رہا ہے صرف یہ دیکھ کے کہ وہ حمزہ کے گھر رہ رہی ہے کیونکہ ارمان اور سبیہ بیگم نے اپنی غلطی کو نہیں مانا انہوں نے اجالہ کو گھر سے نکالا تھا بیچاری اجالہ کی بدقسم تھی ارمان نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور نہ انم اجالہ کی مجبوری کو سمجھ رہی ہے اجالہ اکیلی کھڑی آنسو با رہی ہے تو دوستو اگلے سین میں آپ دیکھیں گے ارمان اجالہ کو کال کرتا ہے اور کال کر کے اجالہ سے کہتا ہے میرے گھر کے دروازے اب تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہیں سمجھ گئی تم تو اجالہ رو کے کہتی ہے میں آپ کے نکاح میں ہوں پہلے تو آپ نے خود مجھے سڑک پہ نکال دیا اور اب مجھے گھر میں آنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے نیکس ویل میں آپ دیکھیں گے حمزہ جب اجالہ کو روتے ہو دیکھتا ہے تو حمزہ اجالہ کو سمجھاتے ہو کہتا ہے اجالہ کیوں ایک بحس انسان کے لیے خود کو یہ عذیت دے رہی ہو اسے پیار کی کوئی قدر نہیں تو اجالہ کہتی ہے مجھے یقین ہے انشاءاللہ ایک دن ارمان مجھے ضرور لینے آئیں گے تو دوستو اگلے سین میں آپ دیکھیں گے حمزہ ارمان کی دادی کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتا ہے تو ارمان کی دادی ارمان کو گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتی ہیں اور اس سے بہت ناراض ہوتی ہیں تو ارمان اپنی دادی سے کہتا ہے دادی آپ کی جو بھی شکایتیں ہیں وہ میں دور کرنے کے لیے تیار ہوں آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی کروں گا لیکن ابھی آپ اس وقت حمزہ سے کہیں کہ وہ اس گھر سے چلا جائے تو ارمان کی دادی کہتی ہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں تم مجھے میرے محبت میں نہیں روک رہے تم اپنی نفرت میں روک رہے ہو تمہاری تو نیتیں بھی خالص نہیں میں جا رہی ہوں تو دوستو اگلے سین میں آپ دیکھیں گے حمزہ نور کو شوپنگ سینٹر پہ لے جا رہا ہوتا ہے تو نور زد کرتی ہے کہ اجالہ آنٹی آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور شوپنگ سینٹر پہ ارمان اور سوبیا حمزہ اور اجالہ کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں تو ارمان حمزہ کے پاس آ کر کہتا ہے تم دونوں میں ویسے شرم حیاء کی کوئی چیز باقی نہیں رہی اگر میں چاہتا تو تم دونوں کو ایسا سبق سکھاتا کہ زندگی پر یاد رکھتے